بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جنرل نے پاکستان میں سلاب کے بعد وبائی امراض پھیلنے اور حفظان صحت کے بہران کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری سے پاکستان کی امداد بڑھانے کی اپیل کی ہے اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے پاکستان کے لیے امداد کے موضوع پر جرنل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان کو سلاب کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر حفظان صحت کے بہران کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام موسمیاتی تبدیلی کے تعلق سے نائنصافی کی پھینٹ چڑھے ہیں اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جنرل نے کہا کہ گرین ہاؤس گیس پھیلانے میں پاکستان کا حصہ ایک فیصد سے بھی کم ہے لیکن اس کو موسمیاتی تبدیلی کی بھاری قیمت چکا نہ پڑ رہی ہے اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جنرل نے کہا کہ حالیہ سلاب میں پاکستان کے ایک ہزار پانچ سو ہسپتال اور حفظان صحت کے مراقض ختم ہو گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں حالیہ سلاب سے بیس لاکھ سے زائد رہائشی مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں یا رہائش کے قابل نہیں رہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سلاب زدہ علاقوں میں خراب کی شدید قلت کے نتیجے میں بڑی تعداد میں چھوٹے بچوں اور حاملہ خواتین کی زندگی خطرے میں ہے سیکیرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان میں قدرتی آفات کے بڑے پیمانے پر اثرات برسوں تک رہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان حالات میں پاکستان کو عالمی برادری کی وسیع امداد اور تعاون کی ضرورت ہے قابل ذکر ہے کہ جنرل اسمبلی نے پاکستان میں سلاب سے تباہی سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی قرارداد میں پاکستان میں سلاب اور موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی پر گہر رنج اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا جنرل اسمبلی نے سلاب سے متاثرین کی بحالی کے لیے عالمی تعاون اور امداد میں اضافے کی اپیل بھی کی ہے جنرل اسمبلی نے آئندہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے پر توجہ دینے اور اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے ایک سو انسٹھ ملک کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کی گئی اس قرارداد میں عالم برادری خصوصاً عطیہ دینے والے ممالک عالم مالیاتی اداروں متعلقہ عالم تنظیموں نجی شعبوں اور سیویل سوسائٹی پر زور دیا گیا ہے کہ سلاب کے تباہ کن اثرات سے نمتنے اور بحالی کے اقدامات میں پاکستان کی بھرپور حمایت اور مدد کریں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان جیسے ممالک جو اس طرح کی موسمیاتی افعاد کا سامنا کر رہے ہیں انہیں اپنے تحفظ کے لیے تنہا نہیں چھوڑا جانا چاہیے یاد رہے کہ پاکستان میں حالیہ سلاب نے وسیع تباہی مچائی ہے اس تعلق سے تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ سندھ کی سینکنونتے ہی بستیاں اب بھی امداد سے محروم ہیں جبکہ سلاب زدائلہ کمیں ملیریا، ڈینگی اور انواع اقسام کی جلدی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سیاسدان ہمارے ملک کے لیے اور قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں قوم کو متحد کرنے میں سیاسی لیڈرشپ کا ہمیشہ سے بہت اہم کردار رہا ہے موجود حالات میں قوم ایک سیاسی اپسٹ کا شکار ہے ایسے میں سلاب جیسی تباہی سے نمکنے کے لیے جس اتحاد اور یگاندت کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں بھی سیاسی رشاک سے رساکشی جاری ہے اس سیاسی رشاکشی کو اگر متاثرین سلاب کی بحالی اور آبادکاری کے طرف مور دیا جائے تو ان کی بحالی کا کام بہت تیز ہو جائے گا سیاسی کی عادت کو اس وقت سوچنا ہوگا کہ قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی جائے اور سماجی تنظیموں کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کی فلاحی تنظیموں کو آگے بڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے مگر یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے جب سیاسی قیادت وقت کی نزاکت کو سمجھ دے سمجھے اور عوام کے دکھ کا احساس کرے سب سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور متاثرین سلاب کے دکھوں کو کم کرنے اور ان کی بحالی کے لیے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہو جائیں تاکہ ایک قوم اور ایک ملک کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے جب قوموں پر آفتیں آتی ہیں تو وہ ان کے اتحاد کا پیغام لے کر آتی ہیں قدرت انہیں یک جا کرنے کا احتمام کرتی ہے فرد سے قوم تک کا سفر آسان نہیں ہوتا اس کے لیے ایسار قربانی اور یگانگت کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام مراحل میں سیاسی قیادت ہی عوام کو ساتھ لے کر چلتی ہے آج کی آفت میں سیاسی قیادت میں ذمہ داری کا فقدان ہے تحریک انصاف سیاسی جلسوں کا انعقاد کر رہی ہے حالانکہ عمران خان نے ٹی وی کے ذریعے ایک خطیر رکم جبان کرنے کا احتمام کیا ہے مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسرے دن سے اس رکم کے ذریعے متاثرین سلاب کی بحالی کا کام شروع ہو جاتا مگر یہ کام شروع نہ ہو سکا بلکہ سیاسی جلسوں کا تسلسل سے انعقاد جاری ہے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر بڑی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کی طرف ہاتھ بڑھائے اور تمام سیاسی پارٹیاں ملکل غریب عبام کی بحالی کا کام شروع کریں حکومت وسائل مہیا کرے اور سیاسی پارٹیاں اپنے کارکنوں اور فنز کے ذریعے متاثرین سلاب کی بحالی کا فریضہ سر انجام دیں اس معاملے کو انعقہ مسئلہ نہ بنایا جائے بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے خلوص کا اظہار کیا جائے جب کسی معاملوں میں خلوص اتحاد اور نیک نیتی شامل ہو تو قدرت بھی اپنی رضا اور مدد کے دروازے کھول دیتی ہے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تحریک انصاف حکومت کی تمام جماعتیں رضاکار تنظیمیں بین الاقوامی مددگار ادارے اور افراد پاکستان مل کر پاکستان میں آنے والی اس سب سے بڑی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ پاکستان ایک نئی اور مضبوط قوم بن کر ابرے گا ناظرین اسی کے ساتھ ہی کمرباس محمدی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات